بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام سبق نمبر چالیس مولانا ابوالعالی مودودی سامین محترم اسے قبل عزیز طلابہ ہم نے مولانا محمد علی جہر صاحب سے متعلق کچھ حقائق کو جانا تھا علامہ اقبال قائد عزیز محمد علی جنا سر سید احمد خان ان تمام تاریخی شخصیات کے کارنامے اور ان کی زندگی سے متعلق ہم نے حقائق جانے تھے آج انشاءاللہ مولانا ابوالعالی مودودی صاحب کے بارے میں ہم تاریخی حقائق جانیں گے اور کچھ وہ بھی باتیں جانیں گے جو ان کے بارے میں مشہور کی گئی ہیں جس طرح کہ ایک بڑا مشہور اخبار ہفت روزہ جو کہ اخبار شایع ہوتا تھا برے صغیر میں اس میں بھی انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ مولانا ابوالعالی مودودی صاحب قیام پاکستان کے ہم میں نہیں تھے اور اسی طرح پھر آگے ان کی آج اولاد بھی اس چیز میں کہیں نہ کہیں مبتلائے الگرز یہ حقائق کہاں تک سچ ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ان حقائق کا مطالعہ کریں اس سے پہلے آپ کو یہ تھوڑا سا پسے منظر دیکھنا ہوگا کہ درحقیقت ابوالعالی مودودی جو ہیں وہ سامنے کی استناعتیں تو سید آمد شہید بریلوی کی دعوت جہاد نفاد اسلام کے خاتمے کے بعد برلے صغیر پاکون میں دعوت اسلامی کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے یہ وہ دور تھا اس کے بعد پھر سید جمال الدین شاہ صاحب آتے ہیں افغانی ان کی تحریک پاکستان بھی مسلمانوں کی رکھوں میں حرارت اور شولہ جو ہے وہ بڑھکا کر سرد ہو چکی تھی اس کے بعد آتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد ان کی بلند آہمانگی اسلامی دعوت بھی چند ایام تک مسلمانوں کو گرمانے کے بعد رخ بدل گئی گویا یہ وہ تمام شخصیات کا آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے شروع میں بڑی کوشش کی ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی طرح جوش و جذبے کے ساتھ سامنے آئیں اور لیڈ کریں اس کو پھر عزت علامہ اقبال آتے ہیں ان کی شاعری نے ان کے مقالاجات نے ہر قسم کی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں میں حرارت پیدا کی جائے پھر مولانا محمد علی جوہر صاحب شوقت علی جوہر صاحب یہ تمام اکابرین آتے ہیں اور دوبارہ سے مسلمانوں کو جھوڑتے ہیں کوئی لے کر اٹھنے کی حمت نہ کرے گا لیکن مولانا مودودی نے حمت کر ڈالی اور مولانا مودودی کے بارے میں دیکھیں کچھ اختلافات اگرچہ ضرور ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اگر آپ پسے منظر کچھ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو واضح معلوم ہو جائے گا کہ ان کی ایفرٹس بہت ہیں نظریہ ان کا الگ ہو سکتا سوچ ان کے الگ ہو سکتی لیکن ان کی ایفرٹس بہت زیادہ تھی اگر ان کا تاروخ دیکھیں تو مودودی سے آپ پیدا ہوئیں انیس سو تیس یعنی کہ تیرہ سو اکیس ہیجری میں آپ اور ان کا بات دکن میں پیدا ہوئیں آپ کے اباؤ اداد میں سے خاص طور پر آپ کے جو والد گرامی تھے وہ بھی بزرگ تھے اور آپ کے اباؤ اداد میں مشہور بوز خواجہ خطب الدین مودود چشتی گزریں جن کی برہ سے یہ مودودی کہلاتے ہیں اور یہ جو خواجہ خطب الدین مودود چشتی یہ خواجہ مودود چشتی میری رحمت اللہ کہ شیخ و شیوخ میں سے تھے گویا بزرگوار میں سے تھے ان کے اسازہ میں سے تھے اور آپ کا کرانا بھی ایک مذہبی کرانا تھا اسی طرح پر مودودی نے ابتدائی دور میں پورے تقریباً تاس گیارہ سال یہ تعلیم جو تھی وہ اپنے والد گرامی سے حاصل کی تھی اور ہم نے یہ تقریباً تمام بزرگوں کا پڑھا کہ پہلے وہ تعلیم جو اپنے گھر سے ہی مدرسہ فرقانیہ میں جو کہ اورنگباد میں بڑا مشہور یہ مدرسہ تھا اور وہاں پر آٹھویں جباد میں آپ کو براہ راست انہوں نے داخلہ دلوا ہے پھر اندیس چودہ میں انہوں نے مولوی کا امتحان دیا اور اس میں کامیابی حاصل کی اس کے بعد ان کے والدین اورنگباد حیدر آباد منتقل ہو گئے جہاں سید مودودی کو مولوی عالم کی جماعت میں داخل کرایا گیا اب یہاں پہ عالم فاضل کے یہ کورس کرنے چلے گئے اور اب تو خیر یہ مولوی کا نہیں ہوتا امتحان لیکن پہلے مولوی کا امتحان بھی ہوا کرتا تھا اس زمانے میں دارالوم کے صدر مولانا حمید الدین فراہی تھے اور جو مولانا امین احسن اسلائی کے استاد ہیں اور ان کے جو شاگردش رشید ہیں آج اکل آپ جانتے ہوں گے جاوید احمد غمدی صاحب یہ شاگردہ امین احسن اسلائی صاحب کے اور امین احسن اسلائی شاگرد ہیں حمید الدین فراہی کے تو یہ تین استاد شاگرد ہیں تاہم والد کے انتقال کے بعد دارالوم میں صرف چھے ماہ ہی آپ نے تعلیم حاصل کی ملازمت کی پیشکش اور انکاری یہ ہم نے قائد عظم کے بارے میں بھی پڑھا تھا علامہ اکوال کے بارے بھی پڑھا تھا اور دیگر قابلین کے بارے میں پر بڑھاتا ہے جو دیکھیں بڑا سٹار ہوتا ہے بڑا ستارہ ہوتا ہے وہ کبھی چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتا جو بڑا قائد ہے نا لیڈر ہے سر وہ چھوٹے چھوٹی نوکرییں کر کے اپنا گزارہ جو ہے نا وہ نہیں کرتا تو یہ جو مولانا مودودی ہیں انہیں بھی بڑی نوکری کی پیشکاش ہے بقیادہ سرکاری نوکری کی پیشکاش تھی اس وقت مہانہ ترجمان القرآن آپ چلا رہے تھے اور اس کی حالت جو ہے وہ بہت ہی نازک ہوئی ہوئی تھی مالی حالت جو ہے اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی اور ہم نے یہ مولانا زفر علی خان کے بارے میں جوہر کے بارے میں بھی بڑا تھا ان دونوں کے بھی اخبار جو ہے تقریبا بند ہونے کے کگار میں آگئے تھے یہاں تک فاقہ کشی ہوگی کئی کئی ماہ کے تنہائے نہیں دی گئی ٹھیک ہے یہ حالات ہے اس کے باوجود جو ہے وہ اسمانیہ یونیورسٹری ہیدراباد کے پروفیسری اور انتہائی اللہ گریٹ کی پیشکش کی مولانا نے اسے ٹھکرا دیا اور ان کے ایک بڑے بھائی تھے جو تقریبا ان کو چھ سات گھنٹے سمجھاتے رہے کہ حضرت آپ کر لیں نوکری کر لیں کر لیں لیکن آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا لیکن اس ساری افہام و تفہیم کے جواب میں مولانا مودودی نے صرف یہ کہا کہ وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں رہا مجھے یقین ہے کہ اگر میری آواز میں خلوص ہوا تو میرا جذبہ ناکام نہ جائے گا تو اگر آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں جو ان کی ان کا مشن تھا وہ چل تو آج بھی رہا ہے نا دیکھیں جماعت اسلامی جو ہے وہ آج بھی چھڑ رہی ہے اور اس طرح کی جو دوسری جماعتیں ہیں جو ان کے کیے وے کام ہیں وہ آج بھی موجود ہے اور چل رہے ہیں بطور صحفی اگر آپ کو دیکھے تھے کیونکہ سید مودودی جو ہے وہ لکھنے کی خدادات قابلیت کی حمل تھے اس لئے انہوں نے کلم کے ذریعے اپنے خیالات لوگوں تک مہنچائے اور اسی کو آپ نے اپنا پر ذریعہ مواش بنا لیا چنانچہ ایک صحفی کی حیثیہ سے انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا اور متعدد اخبارات میں مدیر کی حیثیہ سے کام کیا جن میں اخبار مدینہ بنجور اور اتر پردیش تاج جبلپور اور جمعیت علماء ہند کا روزنامہ الجمعیت دلی خصوصی طور پر یہ شامل ہے جہاں پر آپ بطور صحفیت جو ہے وہ لکھنے کا کام کرتے تھے انیس سو پچیس میں جب آپ نے جمعیت علماء ہند کانگریس کے ساتھ اشتراک کا فیصلہ کیا تو سید مودودی نے بطور اتجاج اخبار الجمعیت کی داریت چھوڑ دی پہلی تصنیم کے والے سے دیکھیں تو جس زمانے میں سید مودودی الجمعیت کے مدیر تھے تو ایک شخص صوامی شردہانند شدی کی تحریک شروع کی جس کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا یہ دو تحریکیں چلی تھی ایک شدی کی ایک سنکٹن کی ان کو شدی کی تحریک چلی تھی ان کو ہندو بنانا اور سنکٹن کی تحریک چلی تھی ان کو مارنا تو مسلمانوں کے خلاف یہ دو بڑی تحریکیں چلی تھی جس کا سامنا سید مولانا ابو الباددری بڑا جررت مندانہ صلاحیت سے کیا چونکہ اس تحریک کی بنیاد نفرت دشمنی اور تاثب تھی تو اس نے اپنے کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جس پر مسلمان نوجوان علم الدین نے غیرت ایمانی میں آ کر سوام شردہانند کو قتل کر دیا اور اس کے بعد پھر اس پر پورے ہندوستان میں ایک شور برپا ہو گیا ہندو دین اسلام پر حملے کرنے لگے اور اعلانی ہے یہ کہا جانے لگا کہ اسلام تلوار اور تشدد کی مذہب ہے یہ آج بھی کہتے ہیں یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو یہ قدیم تھی اور آج نہیں ہے آج بھی وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کی زور پر پہلے آج بھی مسلمانوں کے لیے وہاں پر تکالیف اور مسائب ہیں لیکن جو گزارہ کر رہے ہیں پھر وہ تو کر رہے ہیں جو حقیقت ہے وہ تو نہیں چھپ سکتی انہی دنوں میں مولانا محمد علی جوہر نے جامعہ مسیح دلی میں تقریر کی جس میں بڑی دردمندی کے ساتھ انہوں نے اس ضرورت کا اظہار کیا کہ کاش کوئی شخص اسلام کے مسئلہ جہاد پر پوری وضاعت کرے اس پر سید مودود نے الجہاد فی الاسلام کے نام سے کتاب لکھی اس وقت سید مودود کی عمر تقریبا چوبیس برد تھی گویا یہ آپ نے بیڑا اٹھایا اور آپ کی پہلی تصنیم جو ہے وہ آپ کی چوبیس سال کی عمر میں آئی جس کا عنوان جو ہے الجہاد فی الاسلام تھا ترجمان اور قرآن کے حوالے سے الجمید کی اداریت اور اخبار نے بیسی چھوڑ کر سید مودودی حیدر آباد دکن واپس سلے گئے جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی اور اپنے قیام زمانہ میں انہوں نے مختلف کتابیں لکھی جو کہ انیس سو بتیس اس وی میں حیدر آباد سے رسالہ ترجمان اور قرآن انہوں نے ایک جاری کیا اور انیس سو پینتیس میں آپ نے پردہ کے نام سے اسلامی پردہ کی حمایت میں ایک کتاب تحریر کی جس کا مقصد یورپ میں مرعوب ہو کر اسلامی پردے پر کی جانے بارے اترازات کا جواب دیا تھا آج بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگ مرعوب ہیں اور لوگ بہت زیادہ یورپ سے اپنی وابستہ اور ہنگے جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن حقیقت سر پھر آپ اطراف کریں گے کہ آج انگریزنیاں جو ہیں جو فوراں خواتین ہیں وہ اسلام لے کر آ رہی ہیں پردے کی وجہ سے کہ ہمیں عزت عابرو نفس یہ تمام چیزیں ملتی ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو دوسرے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی اس کے علاوہ تنقیحات اور تفصیحات کے مضامین لکھے جن کے ذریعے انہوں نے تعلیم یافتہ مسلمانوں میں فرنگی تحضیب کی جو ہے مربویت کو ختم کر دی تحریک پاکستان میں اگر ان کا کردار دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ مولانہ بقیدہ مطالبہ پاکستان کے خلاف تھے اور انہوں نے بڑی بیانبازی بھی کی تھی اور قائد عظم ایک قومیتی ریاست قائم کرنے کے لئے پاکستان بنانا چاہتے تھے اور پاکستان میں شریعت کا نفاظ ان کا مقصد نہیں تھا ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ایک ریاست قائم کرنے اور اس میں انہوں نے سولہ جو روز نمہ ہفت کوثر تھا جس کو سولہ نومبر انیس سو سنتالیس میں شائع کیا گیا اس میں نے واضح کیا تھا ہم اس تحریک کو آج بھی صحیح نہیں سمجھتے جس کے نتیجے میں پاکستان بنا اور پاکستان کا اجتماعی نظام جنہیں سلوپ پر قائم ہو رہا ہے انہوں سلوپ کے اسلامی نکتہ نظر سے ہم کسی قدر و قیمت کا مستحق نہیں سمجھتے اس کے علاوہ بھی انہوں نے کور اخبار میں جو بیان دیا اور یہ وہی ہفت روزہ کوثر تھا اس میں آپ نے کہا ہماری قوم نے اپنے لیڈر کے انتخاب میں غلطی کی تھی اور اب یہ غلطی نمائع ہو کر سامنے آ گئی ہم چھ ساتھ سے چیخ رہے تھے کہ محض ناروں کو نہ دیکھو بلکہ سیروت اخلاق کو بھی دیکھو تو قائد عظم کے یہ حکمیں تو نہیں تھے قائد عظم کے تو بقیدہ خلاف تھے اور تحریک پاکستان کے حوالے سے ان کا کردار اچھا نہیں ہے میں جو تقریباً اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور اگر دیکھا جائے تو اب زمانہ انہوں نے کہا کہ لیکن اب زمان کار ان لیڈروں کو سوپنے کے بعد ہر شخص پشتا رہا ہے کہ واگہ سے دلی تک کا علاقہ اسلام کے نام سے خالی ہو چکا ہے در حقیقت ان کا مقصد تھا یہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر نہیں لیا جا رہا ہے یہ بلکہ مفاد پرستی ہے قومیت پرستی ہے اسلام کے نام پر جو ہے وہ پاکستان کا قیام نہیں ہوا بلکہ ہم تو اس کا سمجھتے ہیں پاکستان کا قیام جو ہے وہ اسلام کے نام پر ہوا ہے علامہ اکبال علامہ ڈاکٹر محمد اکبال سیدن ابو العلہ محدودی کی تحریرات سے بے حد متاثر ہوئے اور اس کے بعد بقول میاں محمد شفی مدیر حفظہ جس میں یہ بھی کام کرتے رہے ہیں علامہ محصول ترجمان القرآن ان کے مضامین کو پڑھو پڑھوا کر سنا کرتے تھے اور ان مضامین میں سے ہی متاثر ہو کر علامہ اکبال نے مولانا محدودی کو حیدر آباد دکھن چھوڑ کر پنجاب آنے کی دعوت دی اور انہوں نے 1938 عیسی میں اس کو قبول بھی کر لیا جماعت اسلامی کا سید ابو العلہ محدودی ترجمان القرآن کے ذریعے ایک پابندے پابندے اسلام جماعت کی جو ہے وہ جمعان القرآن میں مضامین بھی شائع کیے اور جو لوگ اس تجویز کو بقیدہ اتفاق رکھتے تھے 26 اگست 1941 کو آپ نے اعلان کیا کہ وہ وہاں پر تشریف لائیں اور آپ احران ہوں کے جان کے کہ جب وہ وہاں پر انہیں بلائیا گیا تو اتنی دیر آپ نے اعلان کیا اس رسالے میں تو وہاں پر صرف 75 آدمی جو ہے وہ موجود تھے تو اس اجتماعی اجتماع میں سید محدودی کو بقیدہ جماعت کا سربراہ تسلیم کیا گیا اور اس کے بعد جماعت اسلامی کا قیام ہوا خلاص سبق کی حوالے سے دیکھیں تو مولانا ابو العداد محدودی جو ہیں وہ اگرچہ قیام پاکستان کے حوالے سے ایک متنازع شخصی ہیں تھے لیکن انگریزوں کے خلاف آپ نے برپور جو ہے وہ جنگ لڑی اور مولانا محدودی نے جس نظریہ کے تحت پاکستان کی مخالفت کی اگر اس کو باریک بیلی سے بھی دیکھا جائے تو درست معلوم نہیں ہوتا ایک سطح میں رائک کر انگریزوں کے مخالفت کی اور اس میں کوئی دو راہے بھی نہیں ہیں مسلمانوں کا آپ نے ساتھ دیا ہاں خلاف قیام پاکستان کے والے سے ان کا نظریہ ایک اچھا درست نہیں تھا یہ تو وقت آج بھی بتا رہا ہے کہ آج بھی وہاں پر جو حالات ہیں ہندووں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں آپس میں ہندو جو ہے وہ ہندو کو بھی مار رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی آ رہا ہے اس اس مار رہا ہے تو اگر اس علیہ سے دیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ اچھا انتخاب تھا ہمارا عزیز طلبہ یہاں پر ہمارے درست مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ طلاق درست کے ساتھ ملیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ